اسلام علیکم ناظرین آج ایک اور پوڈکاست کے ساتھ حاضر ہوں جب تک پاکستان طریقہ انصاف کا نام رہے گا تو تین خواتین کو جو ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد کیا جائے گا ڈاکٹر یاسمین راشد، آلیہ حمزہ اور سنب جعبید خان یہ تینوں خواتین جو ہیں انہیں آئرن لیڈی کہا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے جیل کے اندر قیدو بند کی صحبتیں برداشت کی اور جس طریقے سے برداشت کی وہ قابل تعریف ہیں قابل تحسین ہیں اور اس سے پہلے ہم نے کسی خاتون کو اس طرح قیدو بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے یا جیل کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہم جب بھی ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملتے ہیں ان کے چہرے پر ایک مسکراہت ہوتی ہے اور اسی طرح جب بھی آپ نے سکرین پر آلیہ حمزہ کو یا سنم جعبید کو دیکھا تو ان کے چہروں پر مسکراہت آپ کو نظر آئی اور یہ مسکراہت جو ہے یہ ان کے لیے بعض جگہوں پر جو ہے وہ مشکلات کا باعث بھی بنی تو آج میرے ساتھ آلیہ حمزہ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی رہنما ہیں سابقہ ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں اور خاص طور پر سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آلیہ حمزہ کون ہیں کیسے سیاست میں آئی سیاست میں دلچسپی کیوں لیتی ہیں عمران خان کو کیوں پسند کرتی ہیں خواتین کے لیے ان کا کیا ویجن ہے آج ان ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے اور بالخصوص جیل میں دن کیسے گزرے اور پھر عدالتوں میں جو پیشیوں ہوتی تھی پندرہ مہینے چار دن یہ جیل میں رہیں مختلف تھانوں کے اندر جو ہے وہ تفتیش کے دوران ان کا جسمانی ریمان بھی لیا گیا تو یہ ساری چیزیں آج ہم جانے کی کوشش کریں گے آسلام لیکم میڈم سب سے پہلے آپ کی یہ جو مسکراہت ہے اس کا کیا راز ہے شاکر میں صرف اتنا کہوں گے اس مسکراہت نہیں تو اتنا عرصہ پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کو وہ کیا میں اب کہہ سکتی ہوں کہ مطلب وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم غمگین رہیں ہم پتہ نہیں کس طرح سے نظر آنا چاہیے ہمیں اور انہیں یہ لگتا تھا کہ اگر ہم مسکرائیں گے نہیں تو ہمارے حوصلے ٹوٹ جائیں گے اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں یہاں تک آ گیا ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ مطلب کوئی اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جو کوئی نہیں کر سکا وہ ہم کریں گے آپ کو توڑ کے دکھائیں گے تو یہ بہت بڑی بڑی دعویٰ کیے گئے تھے بٹ اللہ رب العزت نے سرک و رو بھی کیا مسکراہت کی بات سے آپ کو میں کہوں گی دفعہ 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 فرمائشیں ہوتی تھی یہ کریں گے تو یہ نہیں سختی ہوگی یہ کریں گے تو ان میں صحیح یہ بھی تھی کیا آپ حسا نہ کریں زیادہ آپ مسکراہیا نہ کریں اور ہوا یہ کہ ہمیں جب ایک دفعہ میں ڈیٹ کنفرم بھی بتا سکتی ہوں اٹھائیس مہے کو آپ کو یاد ہے کہ چھٹی دے دی گئی تھی سرکاری چھٹی ہوگی تھی یہ ہمیں تکبیر کی سرکاری چھٹی والے دن رات کے تقریباً کوئی گیارہ بجے ہمیں ایک جیل سے دھککے مار کے نکالا گیا وہاں ہماری ایک تصویر لی گئے وہ تصویر لیتے ہو یہ مطلب تصویر لے کر جہاں جہاں بھیجی گئی ہم تو بڑے سکون سے جا کر پریزن وین کے اندر سو گئے ہم نے کہا بھئی آگے تو جہاں جانا ہے جس جیل میں پہنچنے ہیں ہم پہنچ ہی جائیں گے لیکن اگلوں کو ساری رات سکون نہیں آیا اس پہ ہم بڑے خوش ہیں اور ہمیں اگلے دن کسی نے کہا بھی کہ وہ تصویر جب ہمیں ملی تو ہم بڑی دیر اس کو دیکھتے رہے اور بڑی دیر مسکراتے رہے کہ یہ کون سی خواتین ہے کہ ان کو دھککے مار کے ہم نکال رہے ہیں رات کے تین بجے یہ دوسری جیل میں جا رہی ہیں اور ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہمیں کس جیل میں جانے ہیں اور پھر بھی یہ مسکراری ہیں تو میں صرف اتنا بتا دوں جتنا ظلم کریں گے نا ہم اتنا ہی مسکرار کر اس کا مقابلہ کریں گے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کے حوصلی دیتے ہیں ہم اپنا جو ہمارا پوڈکاس ہوتا ہے پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ شخصیت کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ کون ہے کیسے انہوں نے یہ کامیابیاں حاصل کی وہ سیاسی میدان میں ہیں وہ معاشی میدان میں ہیں وہ سماجی میدان میں تو آلیا حمزہ کون ہے آلیا حمزہ جی ایک انجینئر ہے ٹکسٹائل انجینئر میں گولڈ میڈلیس ٹکسٹائل انجینئر ہوں بی ایسی ٹکسٹائل کیا تھا پھر ماسٹرز کیا میکینکل انجینئرنگ میں کیونکہ پاکستان کے اندر ٹکسٹائل کے ماسٹرز نہیں ہوتا تھا میرے زمانے کے اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہوتا ہے یا نہیں میرا سکولرشپ ہو گیا تھا مانچسٹر کے لیے تب بھی یہی سوچا ہے کہ بھائی ملک میں ہی زندگی کو زانی ہے ہم نے کیا کرنے نے اس ملک سے باہر جاتا ہے میں نے سکولرشپ نہیں آویل کیا اور میں نے میں مانسٹرز میں مس انجینئرنگ مانیجمنٹ میکینکل انجینئرنگ میں ایڈمیشن دے لیا یہاں سے بھی میں نے ٹاپ کیا اور مطلب دسٹینکشن کے ساتھ میں نے مانسٹرز کیا انجینئرنگ کے اندر یہ تو جی میری کولیفیکیشن ہے جو میرا کیریئر ہے کیریئر وز نیوریزی میں ابھی اپنے فائنل ایر کے میرے پیپرز بھی نہیں ہوئے تھے تو میں سیفائر میں میری جوب ہو چکی تھی کیونکہ سیفائر والے کریم لیتے تھے ٹک سٹائلز کی تو میں ٹاپر تھی ظاہر ہے اس لیے میری جوب سیفائر میں ہو چکی تھی سیفائر میں میں از ار ان ڈی مانیجر تک رہی لیٹر آن میں پروڈکشن ہیڈ داٹ پوس می ڈریم کہ ہم ہمیشہ سے یہ سوچتے تھے کہ خواتین ہے خواتین زیادہ سے زیادہ لاب میں کام کر سکتی ہیں لاب میں آپ ایک خط تک کام کر سکتے ہیں آر ان ڈی تک کام کر سکتے ہیں کالٹی میں کام کر سکتے ہیں تو میں نے پروڈکشن کو چوز کیا تو میں نے ہراتک سٹائلز میں وہاں پر اس پروڈکشن ہیڈ رہی اور ہرا نے ریکارڈ پروفٹس کیے لیٹر آن میں نشاعت کے ساتھ اسوسیئیٹ ہو گئی اور نشاعت میں میں دائریکٹر مارکٹنگ آپر پروڈکشن سیچ ویلیٹر آن میں لیٹر آن میں دو ہزار آٹھ میں میں نے وہ جو کیوں اور میں اپنے کیریئر کے پیک پہ تھی اس وقت کیوں بس مجھ ہی لگتا تھا کہ اس سے زیادہ میں اوپر کہا جاؤں گی مطلب this is the peak of something مطلب میں نے اپنی ایڈکیشنل بیکراؤنڈ از سوپر آپ کا جو پروفیشنل all over the world operations دیکھتا ہے نشات is one of the biggest company ٹکسٹائلز کی اب اس سے اوپر کس کا نام ہوتا ہے اس کے بعد شادی ہو گئی تھی جی میری شادی اس سے پہلے ہو گئی اس سے پہلے ہو گئی میری شادی جی میں بہت ماشالہ میری شادی کو اکیس سال ہو چکے ہیں اور ماشالہ میری تین بیٹیاں ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میرے ہزبین نے اکیس سال برداشت کی ہے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں واشروم سے بھاگ جاؤں گی بٹ میں اسی حالت میں باہر نکلی ہوں the way میرے موپر دوپٹہ پھینکنا مطلب گھر کے سلپرز میں جانا کہیں پر گھر کے کپڑوں میں جو آپ کے رات کے کپڑے ہوتے ہیں اس میں آپ کسی کو لے کر جائیں گھن سیٹے ہوئے لے کر جائیں گن پوائنٹ پر رکھیں آنکھوں پہ کالی پٹی موپر کالا کپڑا ہاتھ پہ ہتھ کڑی مطلب یہ آپ کو گھر سے جب لے کر گئے ہیں یہ جب مجھے گھر سے لے کر گئے ہیں اور کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی سادہ کپڑوں والے تھے اتنی بڑی بڑی گنز مطلب ہم اگر سوچیں بھی تو اپنی لائف میں آپ اب بھی دیکھیں مجھے تو نہیں لگتا کہ میں اپنا دروازہ بند کر کے سیٹھ ہوں مطلب ہم دو دو تالے بھی لگاتے ہیں ہم سارا کچھ اپنے سیکیورٹی میئرز بھی کرتے ہیں کامراز بھی لگتے ہیں لیکن جس طرح ہمارے گھروں کا تقدس پامال کیا گیا اس کے بعد مطلب it's a nightmare to everyone of us کہ ہمیں یہی خوف رہتا ہے کہ دروازے تو توڑ کر ہی آنا ہے تو دروازے بند کرنے کا کیا فائدہ سو آپ نے آپ نے پورے معاشرے کو انسیکیور کر دیا ہے دیکھیں اگر وہ اپیسوڈ آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ اس دن پارلیمنٹ میں ہوا ہے تو ایسا ہمارے گھروں میں ہوا ہے اور ہم اگر اس چیز کو دیکھیں تو تکلیف اس چیز کی نہیں ہے تکلیف اس چیز کی ہے کہ ہمارے اخلاقی اقدار کس قدر گر چکے ہیں ہم نے اپنی چیزوں کے اندر خواتین کو صرف اس لیے سمجھا کہ ایک پارٹی ہے جو صرف خواتین کی پارٹی ہے ہم بسیکلی پیغام تو 54% راک پوپولیشن کو دینا چاہتے تھے نا کہ تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے مطلب میں تو آپ کو آج بتا رہی ہوں انشاءاللہ پارلیمنٹ میں میں جاؤں گی بھی اور اللہ مجھے موقع بھی دے گا کہ میں ریپریزنٹ کروں اپنی خواتین کو تو سب سے پہلے تو میں سپیکر صاحب سے ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گی کہ بل آپ کو یہ لانا چاہیے خواتین کے بارے میں کہ خواتین کو گھر سے نکلنے کا حق نہ ہو کیونکہ آپ نے تو ہمیں یہی نشان عبرت بنانا تھا آپ نے تو ایک سبق دینا تھا 54% پوپولیشن کو کہ آپ گھر سے باہر نکلیں گی تو ہم آپ کے گھروں پہ حملے کریں گے آپ گھر سے باہر نکلیں گی آپ اگر یہ سمجھیں گی کہ آزادی رائے ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے فریڈم آف سپیچ ہے آپ ٹاک شوز میں جائیں گی آپ ٹویٹ کریں گی تو ہم آپ کو جبریکم شدہ کر دیں گے آپ کی اولاد کے سامنے ہم سب کچھ کریں گے شاکر آپ مجھے یہ بتائیں میری بیٹیاں کیا اس ملک میں رہنا چاہیں گی جو ان کی ماں کے ساتھ ہوا ہے اور میں ان کے لیے اپنے ملک کو سیف نہیں سمجھ دی مطلب میں ان کو کیا جواب دوں کہ ان کی ماں تو خواتین کو حقوق دلانے نکلی تھی آج ہم اپنے گھروں کو نہیں بچا پا رہے ہیں آج ہم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو محفوظ نہیں کر پا رہے ہیں آپ تو ایک ایک دن کور کرتے رہے ہیں آپ نے تو ہمارے بچوں کی بیبسی دیکھی ہے کوٹ کے اندر جیل کے اندر چار چار گھنٹے آپ کو انتظار کر آیا جائے تیس منٹ کی میٹنگ کے لیے کئی کئی دیر آپ کئی کئی گھنٹے دھونک میں کھڑے ہو کر صرف اس چیز کی اجازت لیں کہ آپ کی ماں بخشی خانے میں اور آپ جالیوں کے پار اپنی ماں سے بات کر سکیں مطلب مجھے اپنی بیٹی کو ملک سے باہر بھیجوانا پڑا کیونکہ مجھے یہ خوف تھا کہ آٹھ فیبری کا الیکشن آنے والا ہے اس کا یہ سمیسٹر نازایا چلا جائے آلریڈی اس نے ایک سمیسٹر میری لئے دروپ کیا میری دوسری بیٹی نے اپنا ای لیولز کا ایکزام میری لئے دروپ کیا آپ نے کیا کیا آپ نے ان کے لیپ ٹاپس لے لیا آپ نے ان کے فون لے لیا میں نے تو کچھ نہیں آپ سے مانگا تھا میں نے صرف یہ کہا تھا میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں میرا فون آپ کے پاس ہے میری بیٹیوں کے ایکزام آپ لوگوں نے اتنا بھی نہیں اس قابل بھی ہمیں نہیں سمجھا اب جو میری بیٹیوں کے گیپ پیرز ہوئے ان کا کون ذمہ دار ہے کیا میں اپنی بیٹیوں کو آج یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ملک جو ان کی ماں کی لئے محفوظ نہیں ہے وہ ان کے لئے محفوظ ہے جو عباد فارود کے بیٹے کے ساتھ ہوا جو اس کی مسس کے ساتھ ہوا اور انگنت لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے چلیں ہم تو وہ لوگ تھے نا کہ دنیا ہمیں already جانتی تھی تو ہماری کہانیا لوگوں کے سامنے آگئے پھر آپ جیسے ہمارے کوئی لوگ تھے well wishers تھے جو ہمارے ساتھ اس مسیبت میں بھی کھڑے گئے جنہوں نے آکے ہماری گھروں کی فوٹیجز بنائی جب کوئی ہمارے گھر آنے کو تیار نہیں تھا تو شاکر ایسا نہیں ہے ہم لوگوں کو محفوظ پاکستان دینے نکلے تھے آپ نے ہمارے لئے ہمارے ملک کو غیر محفوظ کر لیا ہم عورتوں کی عزت توکیر کی خاتے نکلے تھے آپ نے تو ہمارے اس عرصے چادریں گھینچ لیں وہ لوگ جن کے لئے آپ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف تحریک پیش کرتی تھی دل پیش کرتی تھی انہی لوگوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کرویا اختیار کیا تو کیا سمجھتی ہیں کہ اور خاص طور پر اس وقت آپ سے کیا انویسٹیگیٹ کیا کیا گیا ان چوبیس گھینٹوں میں کیا آپ سے کہا جاتا ہے یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم سے جو پہلی انویسٹیگیشن ہوئی تھی جو جی آئی ٹی نے کی تھی وہ انہوں نے ہماری تین جون کے بعد کی تھی جبکہ میں دس مہی سے اندر اریس تھی اور مجھے دس مہی سے تین جون کہا رہی ہی میں آپ مجھے جبری گمشدہ کیا تھا تین دن کے لیے آپ لاہور ہائی کورٹ میں تھے جب میری حوالگی کی درخواست لگی تھی اور پھر میرے پہ ایم پیو ڈالا گیا تھا کیونکہ یہ پریشیر ٹیکٹکس تھے کہ جی آپ جبری گمشدہ کر دیں پریس کانفرنس کر دیں تو گھر آ جائیں گی یہ کہا تھا آپ کو کہا تھا پریس کانفرنس مطلب میں اس وقت سٹنگ ایم میں نہیں تھی میرے خال میں میں تو صرف بڑی کٹیگوری گلی بتا سکتی ہوں اتنی خواتین میں سے صرف ایک میرے پہ ہی تو یہ استحقاق تھا کہ میں اس وقت پریس کانفرنس کر سکتی تھی پریس کانفرنس کے لیے آپ کو کس سٹیج پر کس سطح پر رابطہ کیا گیا کسی کوئی پولیس والا تھا کوئی عام سادہ دباس والا تھا یا آپ کی فیملی کی طرف سے کوئی پھیجا گیا میسج اور کون سی پارٹی جوائن کرنے کے لیے کہا گیا دیکھیں میری بات سنیں مجھے کسی پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ میں کوئی پارٹی جوائن نہیں کہا گیا مجھے یہی کہا جاتا تھا کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں اور نائٹ میں جو ہوا ہے وہ خان سب نے کروایا وہی پرچہ وہی لال کرسیاں جو سب کے لیے تھی وہی میرے لیے بھی تھا مطلب یہ کوئی انوکھی چیز تو ہے نہیں ساری دنیا نے وہ تماشاں دیکھے اور اس میں کوئی کسی کو سب کو پتا ہے کہ کیا طریقہ ہوتا تھا کس طرح سے اپروچ کیا جاتا تھا جو طریقہ کار سب کے لیے تھا میں کوئی انوکھی چیز نہیں میرے ساتھ ہو رہی تھی ہاں انوکھی چیز ان خواتین میں سے ہو رہی تھی کیونکہ باقی خواتین سوشل میڈیا ایکٹیوز تھیں یا باقی خواتین جو تھی ان کا ڈائریکٹ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں تھا میرا تو ڈائریکٹ پی ٹی آئی سے اس وقت تعلق تھا میں پی ٹی آئی کی سپوکس پرسن تھی میں سٹنگ ایم اے نی تھی پارٹی میں لائک میں کوئر کومیٹی کا حصہ تھی تو ایک وہ جو ڈائریکٹ تعلق بنتا ہے میرا پارٹی سے وہ تھا اس لیے یہ اپشن اتنے لوگوں میں سے میرے لیے تھی اور آف کورس مطلب آئی ریفیوز اور اسی ریفیوزل کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے پندرہ ماہ چار دن کی قید بھوکت نہیں پڑی اور میں ہمیشہ یہی ایک بات آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریزولوشنز بھی پیش کیے میں نے ان کی سپورٹ میں تقریریں بھی کی میں تو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ایک خاتون نے مطلب ہمیشہ کہا جاتے ہیں نا سنفیں نازک کہ ہماری تو سنف کو ہی نازک کہا جاتے نا کہ خواتین تو ہیں ہی نازک اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اچھا وقت یعنی حکومت میں میں خان سب کے ساتھ تھی تو برے وقت میں میں خان سب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی تو اس کو میری انٹیگریٹی اس کو میری کالیٹی اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری کیریکٹر کا ایک ایک حصہ ہے کہ میں جس کے ساتھ بھی کھڑی ہوں گی ٹٹ کے کھڑی ہوں گی میں یہ نہیں کروں گی کہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دوں گی اور اچھے وقت میں کھڑی ہوں گی سو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی سمجھنے والوں کے لیے کہ ایسے لوگوں کی قدر ہونی چاہیے بجائے اس کے وہ لوگ جو ذرا سی سختی میں بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں تو برے وقت میں کسی کا بھی ساتھ چھوڑ دیں جیل کی طرف ہم آتے ہیں آپ جوڈیشل ہو گئیں جیل میں چلے گئیں تو اس طرح کیونکہ آپ سنم دو ایسی خواتین ہیں جن کو بہت زیادہ مقدمات میں بجائے گیا اور ایک مقدمے میں اگر آپ کی زمانت ہوتی تھی تو دوسرے میں گرفتاری پھر تیسرے میں اس طرح چودہ پندرہ مقدموں تک یہ بات جاتی ہے وہ ٹائم آپ کا کیسا گزرا جیل کے اندر جیل کے اندر آپ کو کیا سہولیات کوئی دی جاتی تھی کیونکہ آپ ایمینے رہی ہیں تو آپ کا تو استحقاق ہے کہ آپ کو بی کلاس ملنی چاہیے تو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے شاکر میں آپ کو یہ بتا دوں مجھے سب کے ساتھ رکھا گیا تھا مجھے کسی قسم کا کوئی پریولیج نہیں دیا گیا تھا مطلب پریولیج سے آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آپ ایک پارلیمنٹیرین میں موت کی چکی میں رہی ہوں نائن بائی سیون کے کمرے میں رہی ہوں چھے خواتین کے ساتھ رہی ہوں وہی باش روم جو باقی پانچ خواتین استعمال کرتی تھی وہی کرتی تھی میرے لئے الگ سے کسی قسم کا کوئی ریلیف یا کوئی وہ نہیں تھا کسی قسم کے ایمینے کے استحقاق کو کسی نے کسی وقت نہیں مانا یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں بی کلاس تو بہت چھوٹی سی چیز ہے ہمیں تو شاید سی کلاس کی کیا آم کریمینلز کی بھی سہولیات نہیں دے گئے آم کریمینلز کو پی سیو کی سہولت ہوتی ہے ہمیں وہ سہولت بھی نہیں تھی آم کریمینلز کو پیشیوں سے چیزیں لے جانے کی اجازت ہوتی ہے ستائیس دن انہوں نے ہمیں کسی چیز کی اجازت نہیں دی باقی یہ باتیں بہت چھوٹی رہ جاتی ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی آپ بات کریں میں تو رول آف لاؤ کی بات کروں گی آپ نے ایم پیو پر آپ نے مجھے جبری گمشدہ کیا ایم پیو پر پکڑا ایم پیو کو خود سے رات کے ایک بجے ختم کر کے مجھے ایرسٹ کر کے مجھے نامعلوم میں ڈال دیا میں پی ٹی آئی کی ان خواتین میں سے تھی جسے پوری دنیا جانتی تھی جسے پورا پاکستان جانتا تھا مجھے نامعلوم میں صرف آپ نے اس لیے ڈالا کہ میری آئی ڈی پریٹ کو جتنا ایکسٹینٹ کیا جا سکے آپ ایکسٹینٹ کر دیں تاکہ بلیک میل کر کے پریس کانفرنس کرا جا سکے اس کے بعد ہم سات جون سے میں جوڈیشل ریمانڈ پر تھی تئیس جون کو میری پہلی پیٹیشن ایٹی سی نے زمانت کو ریجیکٹ کیا آپ کو پتہ ہے کہ میری پہلی زمانت پہلے کیس میں میری پہلی زمانت کب ہوئی ساڑھے آٹھ مہینے کے بعد تئیس جون کو میری ایٹی سی میری بیل ریجیکٹ کرتا ہے تب تک یعنی تیس جنوری دو ہزار چوبیس تک میرے پر صرف ایک کیس تھا جب آپ کی زمانت ہوئی میں وہی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ پندرہ بینچ آپ نے کور کیا ہائی کورٹ کے ٹوٹے جدر جاتے تھے وہ کہتے تھے آلیاں حمزہ کی بیل ہے بینچ ٹوٹ جاتا تھا پھر بینچ بنتے بنتے اگلا مہینہ اگلا مہینہ اگلا مہینہ میں ان چیزوں کی بجائے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ایک پارلیمنٹیرین کے ساتھ آپ یہ رویہ رکھ رہے تھے تو عام خواتین کے ساتھ جن کے آکے پیچھے کوئی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا ہمارا نظامیں انصاف کرتا ہوگا اور بڑی ہی خوبصورتی سے میں آپ کو آج بھی کہہ رہے ہوں ایم پیو پر اُلجھانا آئی ڈی پریٹس پر اُلجھانا بیلز کو لٹکانا پھر جس دن ابھی ہائی کورٹ نے مجھے بیل دی اسی کے ایک گھنٹے کے بعد ٹی وی پر ٹکرز چلنا شروع ہو گئے کہ میں جیل میں ہی اریسٹ ہو چکے ہوں اٹھالیس گھنٹے تک تو ریٹن آرڈر ہی نہیں آتا روپکار ہی نہیں آتا تو میں اریسٹ کیسے ہو گئے میں تو آلریڈی جیل کی کسٹڈی میں تھی اچھا میرے سے تفتیش بھی ہو گئے تفتیش ہو کے میں نے قبول بھی کر لیا آپ مجھے یہ بتائیں جیل میں جو آتا ہے وہ کیامرہ میں مونیٹر ہوتا ہے اس کا اندراج ہوتا ہے کوئی ایسا اندراج ہوا اس کے باوجود میں اس مقدمے میں بھی دو مہینے جو ڈیشل رہی کسی نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ ابھی تو اس کی روپکار ایشو نہیں ہوئی تو وہ آپ نے اریسٹ کیسے اسے جیل کے باہر سے کر لیا وہ تو جیل سے باہر ہی نہیں نکلی اس کی تفتیش ہی نہیں ہوئی اور یہی بات ہم بتاتے رہے مسلسل جا جا کے ججز کو ہم بتاتے رہے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ڈیٹھ دو مہینے کے بعد ہماری اگلے کیس میں بیل ہوئی تو میاں والی والی پولیس پہلے بائر کھڑی تھی ہم یہ کہتے تھے اور ہم باقاعدہ یہ کہتے تھے آپ ہمیں رول آف لاؤ کے تحت قریفتار کریں چھے دن وہ بھی کورٹ جاتے رہے ایٹی سی ہماری فیملیز بھی کورٹ جاتے رہی رمضان کے اندر بیسویں رمضان کو آپ نے آل آف آس اڈن ہماری حوالگی لے کر پانچ منٹ میں روزہ آپ نے ہمارا جیل میں نہیں کھلنے دیا ہمیں کوئی چیز نہیں اٹھانے دی آپ نے کہا آپ پانچ منٹ کے اندر جیل خالی کر دیں ہم نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا کہ کیا اتنا ظلم ہے ہمارے نظام عدل کے اندر آپ ہماری میاں والی کا آپ نے رمانڈ لیا ہم رمضان کے اندر ہم اکیسویں رات کو آپ لوگوں نے ہمیں سرگودہ تھانے میں ٹھہرا دیا اگلی صبح چودہ دن کا فیزیکل ریمانڈ صرف اس لیے کہ ہم عید اپنے بچوں کو دیکھی نہ سکیں فیزیکل ریمانڈ میں ہم عید اپنے بچوں کے ساتھ نہ گزار سکیں پھر ایک دن کا ریمانڈ ایکسٹینڈ کیا گیا صرف اس لیے کہ اگلا کیس ہم پر ڈل سکیں یہی ہوا ابھی ہم عدالت میں کھڑے ہیں اگلا کیس ہم پر ہو گیا اس کے بعد اس میں چودہ دن کا ریمانڈ پھر اس میں ساتھ دن کا ریمانڈ کم سے کم نوے دن کا ہم نے فیزیکل ریمانڈ بھوکتا ہے ہماری اقتار کہاں چلی جاتے ہیں مطلب عام کریمنل عورت کو آپ جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے جج ہچکٹ آتے ہیں ہمارے پولیگرافک ٹیسٹ وائس میچن کون سے ٹیسٹ ہیں جو ہمارے نہیں تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہم بار بار آپ کے سامنے اسی لئے ہم یہ چاہتے تھے اور انٹرسٹنگ چیز مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ اندازہ ہے یا نہیں ہے ہمیں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا آپ زمانت نہ کرائیں اگلا کیس نہیں پڑے گا بھائی کیوں زمانت نہ کرائیں وہ ہمارا رائٹ ہے اور جب آپ کی کیسز کے اندر کچھ نہیں ہے میں انٹرسٹنگ آپ کو ایک بات آتی ایک جج صاحب نے میں نام نہیں لوں گی میں نے کہا آپ زمانت کیوں رکھاتی ہیں اگلے شہر لے جائیں گی میں نے کہا آپ ہمارا ریمانٹ کیوں دیتے ہے تو میں نے کہا جج صاحب پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ریمانٹ دینا ہماری مجبوری ہے میں نے کہا پھر آپ یہ سمجھ لیں میری مجبوری ہے کہ میرے سے ایک شہر نہیں رہا جاتا میں بھی جیل جیل میں بھی اگلی جیل دیکھنا چاہتے تو آپ یہ سوچیں کہ ہم نے ہر وہ دیکھا ہے ہم خود اورگیو کرتے تھے اپنے کیسز کو اس لیے کرتے تھے کہ ہم اس تکلیف سے گزرے ہوئے آپ نے بھو کھر تال کی اس کی کیا وجہ بنی تھی شاکر ہم جب سرگودہ گئے تھے اور وہ پتہ بھی آپ کوئی تابع چانس رمضان تھا اور آپ میرے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ وہاں کیا حالات ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ شاکر ماں ہمیں بیسک ضروریات بھی نہیں دی جاری رمضان المبارک ہے اور ہمارے بہت برا حالات ہیں مطلب مجھے آج تک یاد ہے جمعت الویدہ تھا اور مجھے یہ تھا کہ جمعت الویدہ ایک خاص احتمام ہوتا ہے آپ احتمام کر کے آپ چاہتے آپ نفر بھی پڑھیں تو میں زہر سے پہلے میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے شاور کے لئے پانی ارینج کر دیں تو انہوں نے کہ اجازت نہیں کہ پانی بھی آسکے تو میں کوری ڈور میں نماز پڑی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو نکر رہ دیں باہر بیٹی ان خاتون نے دیکھیا تو انہوں نے اجی کہ کیا پلیز بتوا نہ کیجئے گا تو میں نے ان سے کہا کہ ہم پورا سال جمعت البدا کا انتظار کرتے ہیں سو ایٹس نوٹ لائک دائیٹ وہ گزر گیا اللہ سب کے لئے آسانیہ کرے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب پہ پانی دینا بھی حرام ہو جائے اور جب آپ کو لگے تو ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہ آپ مجھے کوئی سپیشل چیز دیں ہم نے ہمیشہ ایک ہی بات کی جو آپ ہم قیدیوں کو فیسیلیٹیز دے رہے ہیں وہ تو اٹلیسٹ آپ ہمیں دے سکتے عام قیدیوں کو اپنے ٹی وی لگا کر دیا ہم نے یہ کہ آپ ہمارے گھروں سے چیزیں مانگا دیں آپ ٹی وی لگا دیں یہ بھی نہیں آپ کو کر کے دے رہے ہیں آپ کو سردرد کی میڈیسن چاہئیے وہ آپ کو نہیں آپ نہ گھر سے چیز مانگانے دے رہے ہیں نہ وہاں سے استعمال کی چیز دے رہے ہیں یہ میرا رائٹ ہے کہ میں پروٹیسٹ کروں اور ایزے پروٹیسٹ میں نے بھوک ہرتال کی اور چار دن میں نے بھوک ہرتال کی اور میں نے مطلب وہ بڑی حیرت ہوئی مجھے کیونکہ وہ جاتے جاتے آپ سے میری بات ہوئی اور میری فیملی اتنی سخت پریشان رہی پھر بعد میں اندازہ لوگوں کو کیونکہ ایک دن رہ گیا تھے پلس وہاں پر گندگی آپ اتنی کمزور ہو گئی تھی بلکل کیونکہ انہوں نے مجھے کہا ان کا یہ خیال تھا کہ ہم کوئی علامتی بھوک ہرتال کریں گے تو پہلے انہوں نے تھی دینے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں چیزیں کھانے کی ہٹا لیں تو کے کمرے میں چلی جائے آپ کو نہیں دوں گی وہ چلی جو اور آپ دیکھ لیں کہ میں بلکل کوئی چیز اپنے کمرے میں بھی کیسے افتاری اور سہری پھر کیسے کرتے بس یہ پانی پر گزارہ کرتے تھے اور کیا کر سکتے ہیں اللہ is always very kind وہ وقت نہیں رہا تو یہ وقت بھی نہیں رہے کوئی مذاقرات کی ہو سکتا اور اسی لئے میں یہ کہہ رہی تھی کہ خان سب بھو کھڑ تال کریں گے تو ہمیں تو عادت ہے ان چیز ہو کی اور ان کو لگتا کہ کوئی علامتی ہوگی یہ سرگودہ میں ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤ اس میں لوگ کرتے کیا تھے دنیا کو دکھانے کے لئے ہمارے لئے یہ ناشتہ آ رہے ان کو پتہ تھا کہ ہم نہیں لیں گے بات یہ ویڈیو بھیجواتے تھے ان کو آرڈر یہ تھا کہ ہم دے رہے ہیں وہ نہیں لے آپ جیل کے اندر کہتے ہوں کھانا کیا دیا جاتا ہے اس صرف اتنا کہوں گی کہ اس کے میار کیا اس کی نیوٹریشن پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے یہی تو وہ چیزیں ہیں جو جب انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئے گی تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے دوسری چیز جو امپورٹن چیز کھانے سے آگے کی جو میں دیکھتی ہوں دیکھیں اتنا پندرہ ماہ چار دن جیل میں رہنے کے بعد ایک بات کا تو گزارہ ہو گئے کہ انسانی زندگی نہ کپڑوں پر چلتی ہے نہ کھانے پینے کے گرد کھونگ تی ہے ایک چیز کے بغیر آپ کی زندگی نہیں ہوتی وہ انسانی ریلیشن ہے ریفارمز اور پولیس ریفارمز کرنے کی زیادہ ضرورت ہے انڈر ٹرائل خواتین بہت زیادہ ہیں اس وقت جیلوں کے اندر بجائے اس کے صرف قیدی خواتین ہوں ہم جیل پر بھی پریشر ڈال رہے ہیں ہم خواتین کے ٹرائلز کو بھی آگے لے کر نہیں جا رہے ہیں سیم سپیئرز کے پیسے کو ان چیزوں کی طرف لے کر جائیں اگر دھائی سو عورت ہے اس میں سے تیس خاتون ہیں جو قیدی ہیں اور باقی ساری حوال آتی ہیں تو آپ ان کے cases کو پرسیو کریں ان کو جلدی جلدی حکومت کا کام ہے ان کو دیکھنا اور ان پر فیصلہ کریں اگر کوئی معصوم ہے تو بے گناہ ہے تو گھر بیجیں اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو سزا دیں بٹ ایک ٹائم پیریوڈ ہونا چاہیے سو ہم جو چیزیں ایکسپیرینس کر کے آئے ہیں عدالتی نظام پولیس ریفارم ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہماری جب بھی دالتوں کے اندر ملاقات رہی جیل جب ان کی جیل پوسیڈنز ہیں تو وہاں پر وہ دو خواتین کا لازمی ذکر کرتی ہیں وہ آپ کا اور سنم کا اور کہتی تھی کہ ان کے چیرے کی جو مسکراہت ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسانتی اور جتنی حمد کے ساتھ حوصلے کے ساتھ انہوں نے یہ سارا وقت فیس کی ہے وہ بڑا زبدہ سرہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن جیل کے دوران کیسی رہی ان کو آپ نے کیسا پایا اور خاص طور پر جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے کچھ سو تین سو خواتین کے چیک اپ کی ان کو عدویات دیتی رہی سرم جو شوہر بچوں کو سوڈنٹ جو کہہ دی تھے انہیں پڑھاتے تھے آپ کا ٹائم کیسے گزرتا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد وہ کیونکہ بزرگ ہیں کینسر سروائیور بھی ہیں وہاں پہ ان کو سنا شاکر ڈاکٹر صاحب بہت ہی اگریٹ لیڈر اور علامیہ ان کے لئے بہت آسانیہ کرے آپ نے بلکل ان کے بارے میں ٹھیک سنا ہے انہوں نے دھائی سو کیا میرا تو خالہ ہے کہ اس سے یہ نمبر بہت زیادہ ہے اور یہ نہیں ہے انہوں نے اپنی جیب سے سب کو دوائی نہ دی اور اکثر تو میں آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہوں کہ اگر کسی خاتون کا کوئی گائنی کا ایشو ہوتا تھا تو جیل حکام کو رات کو نکال 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 ان کو دکھانے کے چیزہ اور ہمارے ہر کارکن کو جو سک جیل کون سی رات یا کون سا ایسا لمحہ تھا جو آپ کے لئے صدی و بھاری بن گیا ہو کوئی ایسی خبر ملی ہو یا کوئی ایسی پریشان دو لمحے تھے بہت تکلیف تھے اور ساری عمر شاید میں ان کو نہ بھول سکو ایک تھا جب میری بیٹی باہر کے ملچ جاری تھی اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اس کو روک لیا جائے اور جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ وہ چل پڑی ہے اور الحمدلللہ اس نے کروس کر لیا ہے وہ امریکہ پہنچ گئی ہے مجھے یہ لگا تھی کہ وہ میرے سامنے روئے سو ہم دونوں حسرے تھے لیٹر آل پچھے کسی نے کہا کہ باہر جا آپ کی بیٹی بہت رو رہی تھی اور میں جیل کے اندر ہوں کبھی نہیں بھولے گی اس کی ماں اس کے پاس دی دوسر جب میرے خر ریٹ ہوا میری بیٹی کا فول لکھ گئے اس کے پیپر سونے تھے ای لیولز کے اور میں یہاں پر کھڑی تھی دس مہین بعد میں اپنے گھر کے بہر آئی اور میں پریزن بہن کے اندر تھی آپ کے گھر کے اندر آٹھ سو پولیس والا جا رہے اتوار کی صبح کو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہی آپ کی وجہ سے آپ کی فاملی پر ہو رہے تو یہ چیزیں ہیں کیونکہ دیکھیں میری فاملی میرے ساتھ بہت سپورٹیو ہے لیکن یہ فیلنگ کبھی نہیں جا سکتی میں ہمیشہ یہ کہتے ہوں کہ بچیوں نے پڑھنا ہی تھا باہر جانا ہی ہوگا مجھبور نہ کر سکو ملک واپس آنے کیونکہ جو میں نے سیکریفائز کیا تھا اپنا سکولرشپ نہیں دیا پھر میری جاوب ہوئی دوبائی کے اندر جب آپ کو یاد ایک وقت آیا تھا پاکستانی ساری ٹکسٹائلز دوبائی میں شفٹ ہو رہی تھی سو گوٹ ایک ایک اپرچونیٹی اور میں انہیں فورس نہ کبھی کافی مشکل وقت دکھا آپ نے جس طرح آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ڈسیئن آپ نہیں کریں گی تو اپنے لیے کوئی ڈسیئن آپ نے کیا کہ سیاست چھوڑ دیتے ہیں بلکل ایک عام خاتون کی یا حمزہ نے کہا ہو کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ ایمین نے تھی تو کوئی ہم نے اس طرح کی نہ تو کبھی آپ کی کسی قسم کی کھانی سنی نہ کبھی ہم نے سفارش سنی کہ آپ کوئی سفارش کی ہو کسی کے لیے اور یہ بات ایک دفعہ ہماری حمزہ صاحب سے بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ صرف ہم اسلام آباد ملنے کے لیے گئے باقی تو آپ سارا جو بھی اپنے جیب سے کرتی رہی تو اتنا زیادہ جو کوئی شخص مخلص ہو محب وطن ہو جو ایک ایک چیز کا بڑا خیال لگتا ہو اس کے ساتھ اس اچھی آپ کی زندگی ہے ہم نے آپ کا گھر دیکھ ہے آپ کی فیملی دیکھی ہے آپ سب مطلب آپ بلکہ جیل کھا رہی ہیں تو کبھی سوچا ہے آپ کھو چھوڑ دینی چاہیے سیاست آپ کو کیا مل ہے جیل ملی ہے تو میں نے پچھلے سولہ ماہ سولہ دن بھی اس زندگی میں یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی بڑا مقصد کوئی بڑا کام کرانا دی جو اس امتحان سے مجھے گزار رہا ہے میں آپ کو بتاؤ میں نے کبھی اپنی رہائی نہیں مانگی تھی میں ہمیشہ یہ کہتی تھی اللہ رب عزت ایک تو مجھے کمزور نہ ہونے دی اور جب بھی مجھے رہا کرنا عزت سے شان و شوقت سے استقامت سے سلامت سے کرنا اور میرے رب نے میری لاج رکھ دوسری بات آپ یہ جو کریں تو میں آپ بتاؤ کشتیاں تو میں جلا جکی تھی ان سولہ ماں نے مجھے اور سٹرینثن کیا بلکہ اب جب میں آئی تو مجھے مجھے یہ ہوتا تھا کہ سولہ ماں میری بیٹیوں نے بڑا سفر کیا میں ایک دن مائکرو ویب میں میں نے کھانا رکھ اور میں کھانا گرم کرنے لگی تو میری بیٹی نے مجھے کہ ماما ہم کر لے تو اس دن میں نے اس کو یہ کہ آپ مجھے آپ میری ضرورت نہیں ہے ان سولہ مہین ان اپ اتنا سٹرونگ اور اتنا انڈپین کر دیا ہے تو انہوں نے کہ ماما اٹھ سور لائی اور آپ کو اب آگے کا سوچ لیں ماشراللہ میری فیمیلی is می سٹرونگ اور انہوں نے ہمیشہ مجھے صرف سپورٹ کیا ہے میری لئے ورس ٹائم بھی تھا تو میری فیملی نے ہمیشہ مجھے یہ کہ برکل جو تم نے ایک دفعہ دیسائیڈ کیا ہے اس پر قائم رہنا ہے پیچھے مرنے کی کوئی آپشن اور اللہ رب اللہ نے مجھے اس میں سرخ رو بھی کیا آپ حمزہ کی بات کرتے ہیں مجھے بہت ہوتا تھا کہ حمزہ میرے آفس دیکھیں میں جہاں جاتی ہوں میں کام کرتی ہوں حمزہ اس کو دیکھیں بٹھ حمزہ کبھی بھی نہیں گئے حمزہ نے کہ میرا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں دیویلپنٹ فنڈ ملتا اور وہ دیویلپنٹ فنڈ کافی زیادہ ہوتے اور بڑے لوگ شوق سے بھی لیتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں تو میں نے آکر کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم آپ کے علاقے میں جہاں اللہ کا شکر ہے جو میرا حلقہ ہے وہاں پانی کا بہت مسئلہ ہے اور وہ سولر کا بہت مسئلہ ہے سکولز میں تو میں جو فنڈ دوں گی میں پانی اور سولر کا کروا دیتی ہوں تو انکل نے مجھے یہ کہ بیٹا میں آج آپ کو بات بتائیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو کام کروانا ہوا ہم اپنے پیسوں سے کرا لیں گے لیکن میں کم سے کم یہ نہیں چاہوں گا کہ میری بہو کے نام کے اوپر ایک روپے کبھی کوئی یہ کہے جو تمہیں چاہیے مجھ سے لیں سو یہ میں اس لئے منشن کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری فیملی نے تو ان چیزوں سے اتنا دور رکھا اور انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ لگانا ہے ہم نے کسی سے نہیں لینا یوں نہیں کرنا یوں ہی کرنا اور الحمدللہ اللہ نے ہمیشہ ایسے ہی رکھا آپ ہلکے کی بات کر رہی ہیں ایک سو انیس اٹھارہ اٹھارہ حمزہ شباز کے مقابلے میں آلیہ حمزہ جو ہیں وہ الیکشن لنے جا رہی تھی تو اس وقت کیا آپ کہا گیا کہ آپ اپنے کاغذ ویڈرا کر لئے ہیں کوئی آپ کے سامنے کوئی شرط رکھی گئی ہو یا وہ وقت کیسا تھا جب آپ اتنا بڑا ڈسیئن لینے جا رہی تھی ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ آپ کیونکہ ڈیفنس کی رہائشی ہیں تو یہاں سے زیادہ ایزی ہوتا ہے بڑا اچھا حلقہ ہے اور لوگ جو ہیں وہ تو یہاں پر پاکستان دیکھ اندرون شہر مجھ نہیں پتا کہ آپ انکل سب ادھر ان کی دکانے وغیرہ آپ لوگوں نے دیکھی ہے یا نہیں لیکن ہمارا سارا کاروکار اندرون شہر کا ہے ہماری ہویلیاں ہماری دکانے سارا کچھ میں ہی پر ہے خواہش تھی کوئی بڑا الیکشن لڑوں لیکن ہمیشہ یہی سوچتی تھی میں نے کون سا پیسے کمانے میں نے تو بنی جانا ہے ریزر سیٹ کے اوپر اور کام کرنا ہے وہ میں ادھر بھی کر سکتی ہوں اور میں زیادہ لیجسیلیشن کی طرف میرا کام بھی تھا اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ خان صاحب کا حکم آیا انہوں نے کہا ہمزہ شہباز کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے اچھا جی فیملی نے کہا کہ کھڑے ہونا ہے آپ پتے کہ ہمارے آسائن ہونے ہی بڑے مشکل تھے ہمزہ ایک پورا دن جیل کے باہر کھڑے رہے اب ہی اندر لے کر جاتے صبح آٹھ سے پانچ بچ کے ٹائم ختم ہو گیا جی اب تو جائے نہیں سکتے اگلے دن ہم کوٹ سے آرڈر لے کر آئے پھر کھڑے ہوئے دوپہے ہوگئی جائے نہیں سکتے بڑی مشکل سے سائن ہوئے انہوں نے کہا ہم اس کو اٹس نہیں کریں گے تو ہم نے کہا خیر آپ نہ کریں آپ اندراج کریں کہ ہم آئیں آپ ایک دفعہ کیمرے سے ہم گزر رہے تو آپ کیمرہ جو بھی ہوگا اٹلیسٹ ہم ای سی پی میں یہ کہنے والے ہوں کہ ہمارے کاغذات جیل میں ہوئے خیر ہمارے پاس کوٹ کے آرڈر تھے کچھ کر نہیں سکتے تھے پیپرز اب جی آگے اللہ کی طرف سے دو تین پیپرز کے سیٹ مطلب انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہ ہم بار بار جیل کیسے آئیں گے تو چلو کچھ غلطی ہو جاتی ہے ہم سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے حمدللہ خان سب نے میٹنگ کے لیے بھی بلایا ان سے ملاقات بھی ہوئی اور بڑا اچھا لگا اس ملاقات کا احوال ہم جاننا چاہتے وہ ملاقات بڑی عجیب سی تھی کیونکہ میں آپ بتاؤ کہ ابھی تک آپ جسے کہے بہت تکلیف بھی تھی اور ایک خوشی بھی تھی کہ سولہ مہین بعد آپ اپنے لیڈر سے مل رہے ہیں اس کے دو الفاظ ہی ہم ہمیشہ خان سب کا ویلڈن کہہ دینا اور ہمارے لیے ہم نے کبھی بڑی ڈیمانڈ کی نہیں تھی نہ ہمیں بڑی چیز کبھی چاہی تھی خان سب کا کہہ دینا ان کے الفاظ ہمارے لیے ہمیشہ مانی رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کا شکر ہے انہوں نے ہمیشہ بہت عزت بہت مان کھڑے ہوتے ہیں اور جب کوئی نہ کھڑا ہو رہا اور آپ کھڑے ہو تو پھر ظاہر ہے آپ سب کے لیے مشہ لے رہا ہوتے ہیں تو یہی بہت تھا میرے لیے کہنا باقی میں نے ان کو سمپل سمپل کہ میرا تو مقصد ہی ہے کہ خان سب کی رہائی اور انشاءاللہ اس کے لیے تحریک میں چلاؤں گی اور اس کے علاوہ میرا تو کوئی اور پولٹکس میں اس رکھ مجھے تو آپ کے سامنے ہے میرا تو کوئی اور مقصد خواتین کو کیا پیغام دیں گی جتنا مشکلہ وقت آپ نے دیکھا مشکلوں کے بعد آسانی بھی ملتی ہے ابھی گو میں تو تحریک انصاف کی جو خواتین جیل رہی ایک دن رہی ایک ماں رہی دس ماں رہی یا آخر تک رہی اور ابھی بھی ہیں میں سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہر کسی کا کانٹروبیشن ہے اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو ہماری خواتین باہر تھی وہ بھی اپنی ایک جنگ لڑ رہی تھی جو شاید بہت مشکل جنگ تھی اور لیکن وہ باہر رہ کر بھی ثابت قدم رہی تو خواتین تحریک انصاف کی بیک بون ہے خواتین اور نوجوان یہ پارٹی ہے ہی خواتین اور نوجوان کی اور پاکستانی خواتین میں آپ کو بتا رہی ہوں دیار امیزن آپ آٹھ فیبرری کو دیکھ لیں کوئی آٹا گونتے گونتے آٹا ہاتھ ہو لگے آ کر اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تو کوئی ہنڈی چولے پر چھوڑ کر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا لیکن خواتین نکلی ہے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں پاکستانی خواتین کو کبھی گھر رہنے والی خواتین کو دیکھتی ہونا کمال ہے پاکستانی خواتین ہر شعبے میں کمال کر لی ہے اور میں آپ کو بتاؤں مجھے کچھ کہنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے ان کو پتہ ہے انہوں نے کب ہمارا ساتھ دینے نکلنا ہے اور آپ کو میں یہ بتا دوں تحریک آپ کی خواتین ایلیٹ کریں گی اور آگے ہوں گی ہمارے ساتھ ہماری بہنیں ہوں گی اور کبھی احسانیاں عام پاکستانی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں میں نے ایک چیز دیکھ لی ہے کہ اب بات پی ٹی آئی سے بھی بہت آگے کی نکل گئی ہے اب بات پاکستانی خواتین پاکستانی طلبہ پاکستانی نوجوانوں پر آگے ہم سے یہ لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں ہم اب ان کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں بھاگنا پڑے گا ان کا ساتھ دینے کی لیکن قربانی دینا ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن قربانی دے کر ڈٹے رہنا اور میں یہ بتا دو تاریخ صرف انہی کو یاد رکھ دی ابھی نہ ہمارا یہ تحریک ختم ہوئی ہے نہ ہماری جدو جہد ختم ہوئی ہے اگر میں یہ کہلوں کہ جیل سے آنے کے بعد ہی سب کچھ ختم ہو گیا تو نہیں جب تک ہمارا لیڈر جیل سے باہر نہیں آتا یہ سٹرگل جاری رہے گی جب تک وہ دوبارہ وزیراعظم نہیں بنتا یہ سٹرگل جاری گئے سولہ ماہ چار دن یہ آپ اپنی زندگی میں سے کس طرح مائنس کریں گی آپ کو کہا جائے کہ آپ ان سولہ ماہ چار دن پر عام مافی کا اعلان کرتی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا یا پھر آپ قانون کے کٹہرے میں ان کو کھڑا کریں گی اور پیچھے نہیں اٹیں گی ان لوگوں کو سزا دروا کر ہی دم دیں گی میں صرف اتنا بتاؤ شاکر میری ذات تک جو بھی ہوا اس کے لیے میں ان کا اور میرے رب کا مام مام میرے دل میں اتنی سی بھی چیز اور میں اس چیز کو سوچنا بھی چاہتی بہت تکلیف تھی بہت ظلم تھا بہت جبر تھا بہت کیا کریں ہمارا ہمارا اس وقت جو مقصد ہے وہ بہت بڑا ہے ہمیں اس پر فوکس کرنا ہے لیکن جو اس ملک میں ہو رہا ہے جو ہمارے لیڈر کے ساتھ ہو رہے جو ہماری عوام کے ساتھ ہو رہے جو اس ملک کے ساتھ ہو رہے شاید وہ میں معاف رہے ہوں اپنی ذات پہ میرے لیے سب کچھ معاف رہے ناظرین مجھے تو یہ شیر یاد آرہ ہے کہ جانے کس شرم کی سزا پائی یاد نہیں آلی حمضہ کے ساتھ گفتکو کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا حصہ بھی مکمل نہیں ہوا باتیں بہت سی کرنے والی ہیں لیکن آج ہم اس کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں یا آپ یہ کہنے کہ ہم بریک لیتے ہیں پھر کس دن آئیں گے بہت سی ابھی بہت سی قویشن ہے جو ہم دیکھتے تھے یہ مسکراتی بہت آتی تھی لیکن اس کے پیچھے کی جو کہانی تھی کس طرح ان کو اپنی فیملی اور دیگر معاملات انہوں نے فیس کیے تو ہمیں اجازت دیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ